اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگان مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹاپ فائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جھڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے بات بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں آگے بڑھیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اسکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹئیے تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تھری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر دن یا مہینے میں ایک بار ہی سہی ہفتے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے سچ اور حق کے مسن میں ہمارا ساتھ دیجئے پہلی بڑی خبر شام سے آ رہی ہے شام میں آتنوادی گروپ دائش نے بسوں پر حملہ کر کے بارہ آئل فلڈوزرز کو قتل کر دیا ایسے ہی نہ آپ کوتا ہوں کہ بارودی مواد کے دھماکے بھی ہوئے ہیں اور پھر تنزین کے ارکان نے فائرنگ بھی کی ہے شام کے سرکاری خبر رسا ایجنسی سانہ کے مطابق جمعہ کے دن دائش نے حملہ کر کے مشرقی شام میں تیل کے شعبے کے بارہ کارکن کو حلاق اور دو کو زخمی کیا ہے ایجنسی نے اطلاع دی کہ دیشت گردانہ حملے کے نتیجے میں پہلے دس کارکن حلاق ہوئے حملہ اس وقت کیا گیا جب ملک کے مشرق میں دیر ازور میں اٹیم آئل فیلڈ میں کارکنوں کو لے جانے والی تین بسوں کو نشانہ بنایا گیا جمعہ کو شام کے وقت میں بقیدہ سرکاری تلیویزم کو بتایا گیا کہ شمالی شام کے دیر ازور میں ایک آئل فیلڈ کے قریب ایک حملے میں دس مزدور حلاق اور چار زخمی ہوئے ہیں آئیان دی پہلی بڑی خبر کے بعد یہ جو خبر آ رہی ہے میں یوں سمجھئے کہ اس کو خوشیوں کے ساتھ سنا رہا ہوں آن سان سوچی میں آنمار کی یہ وہ ظالمہ یہ وہ قاتلہ عورت ہے کہ دو ہزار سترہ میں جب میں حج کے سفر میں تھا تو اس وقت میں نے آپ کو ویڈیوز روانہ کیا تھا کہ اس کی موجودگی میں اس کی دولہ حکومت میں اہل ایمان کو مسلمانوں کو جلایا گیا مارا گیا کاتا گیا اور استعمائی قبریں کھوٹ کھوٹ کر زندہ دفن کیا گیا تھا اور پھر وہاں سے لاکھوں لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے جو آج ہمارے پیارے ملک ہندوستان اور بنگلہ دیش میں کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں آمسان سوچی اس کے دورے حکومت میں یہ تمام چیزیں ہوئی تھی اللہ کی سزا ملنی تیہ ہوتی ہے دنیا ہی میں اللہ نے اس کو سزا دی کہ آمسان سوچی کو مزید سات سال کے سزا ملی ہے اور اب مجموعی اس کی قید کی سزا تیتیس سال ہو گئی ہے فوجی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی لاکھی میں آواز نہیں ہوتی میانمار کی فوجی حکومت نے نوبل انام یافتہ رہنو آمسان سوچی کو مزید سات سال قید کی سزا سنائیں اس طرح اب ان کی قید کی سزا تیتیس سال کے قریب ہو گئی ہے یعنی مرد تے دم تک اس ظالمہ کو جیل کی سلاحوں میں رہنا ہے کونٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتر وگوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑو کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کڈنی گردہ میں پتری اگر آپ دیش وی دیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گا نمبر پر کانٹیکٹ کریں ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لئے مردانہ قوت کا علاج وہ بھی جڑی بوٹی دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی لگا پہ درد ہو آپ ہم سے دوائی حاصل کر سکتے ہیں دیش وی دیش میں سکرین پر دیئے گا نمبر پر کانٹیکٹ کریں ناظرین اس وقت سعودی عرب سے مکت المکرمہ اور سعودی عرب سے ہمارے ریپورٹر عبدالقیوم خان جلگاوی نے بتایا کہ موسم کی غیر یقینی صورتحال سے سعودی عرب کے کئی علاقے متأثر ہو رہے ہیں اور ہوں گے ماہرین نے پیشنگوئی دی ہے سعودی عرب کے ماہرے موسمیات معاذ الاحمدی نے الاربیہ ڈاٹ نیٹ کو انکشاف کیا ہے کہ جمعیرات انتیس دیسمبر سے مملکت میں شروع ہونے والی بارشیں اور موسم کے غیر یقینی صورتحال مملکت کے وسیع علاقے کو متأثر کرے گی اس طرح کی سے فضائی دباؤ کی آمد کی نشاندری ہے جو بحر احمر کے ساحل کے وسط میں موسم کی شدت کی طرف اشارہ ہے اس کے علاوہ سعودی عرب جزیرہ نمہ عرب کے جنوب مشرق میں فضائی بلندی میں سردہ ہوائیں چلنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سب سے پہلے جنوبی علاقے کے ساحل اور اس کی بلندیوں سے جازان کا علاقہ البا اور مکت المکرمہ کے علاقے اور اس کے انحصار کے علاوہ طائف کی گورنری اور اس کے علاقے بھی متأثر ہوئے ہیں ناظرین چائنہ سے بڑی خبر آ رہی یہاں بتایا جاتا ہے کہ چائنہ میں کورونا بے قابو ہو چکا ہے کئی ممالک نے سفری پابندیا آئیت کر دیا ہے امریکہ اور اٹلی نے چین سے آنے والے مسافروں کے لیے لازمی کوویڈ ٹیسٹنگ کا اعلان کر دیا ہے یہ اعلان چین کی طرف سے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے سخت اقدامات کو اچانت ختم کرنے اور کیسز میں اضافے کے بعد سامنے آیا ہے چین کے ہسپٹل کورونا وائرس سے متاثر افراد سے بھرے ہوئے ہیں جس خاص طور پر بزرگوں کو سخت متاثر کیا ہے امریکیوں کی صحت کے تحفظ کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ ٹیسٹ فراہم کرنا ہوگا ایک سینئر امریکی موقع صحت کے اہلکار نے صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا کہ چین میں کورونا وائرس کی منتقلی میں احالیہ تیزی سے اضافہ نئے ویریم کے سامنے آنے کے امکانات کو بڑھاتا ہے تاہم اہلکار کا کہنا تھا بیجن نے عالمی ڈیٹا بیس کو محدود ڈیٹا فراہم کیا ہے اور اس کی جانچ اور نئے کیسے اس کی ریپورٹنگ بھی کم ہو گئی ہے امریکہ کا یہ اقدام اٹلی جاپان انڈیا اور ملیشیا کی جانب سے چین سے کوویڈ نائنٹین کے نئے ویریم سے بچاؤ کے لئے اقدامات کے اعلان کے بعد سامنے آیا ہے آئی ناظرین آخری بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے طالبان کو لے کر آپ جانتے ہیں کہ طالبان نے جانعات میں یونیورسٹی میں خواتین عورتوں کی بیٹیوں کے تعلیم پر پابندی لگا دی ہے جس کو لے کر پوری دنیا طالبان کا ورود کر رہی ہے اس کے باوجود بھی کئی لوگوں نے طالبان اور افغانستان کی امداد کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن اقوامی متحدہ طالبان کی پابندی وں نے نامانگاروں کو بتایا کہ میں آپ پر یہ واضح کر دوں کہ اقوام متحدہ اپنے انسانی ہمدردی کے شراکت داروں کے ساتھ افغانستان کے لوگوں کو زندگی بچانے والی خدمات فرام کرنے کے لیے پر عظم ہیں جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے جوڑوں کے پرانی لائل لاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنگی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماسپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں